اسلام علیکم ایبرون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنا کتری ڈرائیونگ لائسنس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس میں کیسے کنورٹ کیا ہے اس پروسس کے لئے میں نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویئی پولیس کا انتخاب کیا کیونکہ جتنا میں نے آن لائن ریسرچ کیا تھا کہ ان کے ہی آفیس سے یا ان کے ہی ڈپارٹمنٹ سے ایک اوورسیز لائسنس کو پاکستانی لائسنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کے پاس اگر اسلامباد میں ہے تو اسلامباد ٹرافک پولیس لاہور اور باقی ہر سیڈی کے رسپیکٹیف پولیس سیشن میں جا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ سے آپ کو مل سکتا ہے ڈرائیونگ لائسنس بٹ میں نے جو ہے موٹر ویئی پولیس سے یہ کام کروایا کیونکہ سپیسیفکلی میرا جو اوورسیز لائسنس اس کو میں کنورٹ کروانا چاہ رہا تھا تو میرا جو ڈرائیونگ لائسنس تھا وہ کتری تھا اور ویلیڈ تھا اس میں جو ہے جو میں نے آن لائن پڑا تھا اور جو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اس میں جو ہے بہت سارے رولز چینج ہو گئے اچھا جو میں نے آن لائن ریسرچ کی تھی اس میں یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ویلیڈ ہونا بہت ضروری ہے بے شک آپ کا جو ہے ویزا کینسل ہوا ہو یا ویلیڈ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لانگ اس جو ڈرائیونگ لائسنس اس ویلیڈ آپ کا جو ہے لائسنس فوراں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ پرانے رولز سے اب جو ہے توڑے سے رولز چینج ہو گئے ہیں جتنا میرا ایکسپیرینس تھا تو جس پروسسس کے طرح میں گزرا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے نیشنل ہائیوین موٹر ویگ پولیس جو ڈرائیونگ لائسنس آثورٹی ہے ایچ ایٹ میں اسلامباد میں وہاں جانا ہے اور وہاں پہ ان کا باہر ایک کاؤنٹر ہے ان کے ٹائمنگ میں یہاں لکھ دیتا ہوں آن سکرین ویگ ڈیس پہ وہ ایٹ ایم بناوا ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے تو میں اپنا شناختی کارڈ اور اپنا ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس لے کے گیا کتر کا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی دو دو کاؤپیز بنا لیں فوٹو کاؤپیز اور وہ سبمیٹ کرا دیں اور پھر آپ کو جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کا پروسس شروع ہو جائے گا تو وہاں پہ کوئی قریب میں فوٹو کاؤپیر نہیں تھا تو میک شور کہ آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ کی دو دو کاؤپیز کروا کے جائیں تو یہ دونوں فوٹو کاؤپیز آپ نے وہاں پر کاؤنٹر میں جمع کرا دی نہیں ہے جو بلڈنگ کے باہر ہی ہے اور وہ پھر آپ کو ایک چلان فارم دیں گے تو اب اس میں دو سینریوز ہیں کہ اگر آپ کا ویزا ہے جسے آپ کاؤپیز آلیڈی ریزیڈنٹ ہیں اور آپ صرف ویزٹ پہ آئے پاکستان تو پھر آپ کا تھیوری ٹیسٹ نہیں ہوگا مگر ڈرائیونگ ٹیسٹ پھر بھی ہوگا اور اس کی فیس آپ کو چھے سو روپے بھرنی ہے اور اگر آپ کا ویزا کینسل ہوکے آیا ہوا ہے مگر بے شک آپ کا جو ہے ڈرائیونگ لیسنس ویلیڈ ہو مگر آپ کا ویزا کینسل ہو آیا ہے تو پھر آپ کو پور پروسس سے گزرنا ہے تو آپ نے تھیوری بھی دینی ہے آپ پارکنگ کا ٹیسٹ بھی کرنا گراؤن ٹیسٹ اور آپ نے پھر روڈ ٹیسٹ بھی کرنا ہے تین ٹیسٹ آپ کے ہوں گے آپ کا فیزیکل اگزائمینیشن ہوگا اگر آپ کا باہر کا ویزا نہیں تو آپ کو 900 روپے کی فیز بھرنی ہوگی اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ڈرائیونگ لیسنس ویلیڈ ہے یا ایکسپائر ہے آپ کو ٹیٹمنٹ ملے گی اگر آپ کا ویزا کینسل ہے تو ایک ہی دزران سے آپ کو ٹریٹ کیا جائے بسیقلی دونوں میں فرق یہ ہے ایک تو فیز کا 600 اور 900 روپے کا فرق ہے اور فرق یہ ہے جو 900 روپے ایکسٹرا لے رہے ہیں وہ تھیوری ٹیسٹ کے لے رہے ہیں تو جن کے ویزے کینسل ہوئے ہیں جن کی باہر کی ریزیڈنس نہیں اب تو ان کو تھیوری ٹیسٹ بھی دینا ہوگا تو ایک یہ فرق ہو گیا تو جو لائٹ وہیکلز والے ہیں جیسے ہماری موٹر وہیکلز ہیں چھوٹی گاڑیاں چلانی ہیں ان کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر لیسے کہ اگر آپ ٹرک ڈرائیور ہیں آپ کے باہر ٹرک لیسنس ہے آپ کے پاس ہیوی اس کا تو ان کے لئے بہت بڑا پرابلم ہے تو اگر آپ پاکستان آرہے ہیں اور آپ باہر کا ٹرک لائسنس ہے ایش ٹی وی کا اور اس سپیشلائز تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر ویزا کینسل ہو کے آیا ہے تو وہ یہاں پہ جب آپ ویزا اپلائے کریں گے تو آپ کو لائسنس ملے گا باقی جتنے بھی آپ کے لائسنس ہیں پھر آپ کو ان کے لئے الگ سے اپلائے کرنا پڑے گا تو یہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اور عجیب سائی رول ہے مجھے کوئی آئی اگری کہ انہوں نے عجیب سے جو چینجز کیے ہیں کیونکہ ایک بہار کا جب لائسنس ڈبائی آپ کو بتا ہے کتنی مشکل سے لائسنس بندے کو ملتا ہے تو وہاں کھر لائسنس ہے تو سیم ٹو سیم وہی کنورٹ ہونا چاہیے بے شک آپ ٹیس لے لیں اس کا تو خیر وہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے بٹ فور موس پیپل جیسے میں تھا میرا لیسنس مجھے اتتہ زیادہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا تو میرے لئے اتتہ بڑا بڑا بیسکل جب آپ شناختی کارڈ اور ڈرائیو لیسنس دکھائیں گے پھر آپ کو فیس چلان دے گا نیشنل سپورٹ ہو یا وہاں پہ ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کے لئے یہ کام کر دیں گے آپ کو فیس جمع کرا دیں گے تو اگر مگر آپ کو دوپہر میں یہ ٹوکن نہیں ملیں گے یہ ٹوکن دہتر صبح آٹھ بجے صبح نو بجے تک ہی ملتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس بیک لاغ نہیں ہے کہ وہ تیس لے سکیں ان ار ڈی تو میرے ساتھ یہ ہوا میں ایک دن دوپہر بارہ بجے گیا اور میں نے چلان تک ختم کر لی ساڑھے بارہ بجے تک میں جب اندر پہنچا تو انہوں نے کہا آج کے لئے ہم ٹوکن نہیں دے رہے تو آپ اگلے دن آئیے صبح آٹھ بجے تو پھر میں اگلے دن صبح آٹھ بجے آیا اور پھر میں اپنا ٹوکن لیا صبح آٹھ بجے اور وہاں آپ کو لائن لگ جاتی ہے صبح صبح لوگ آنا شروع ہو جاتے تو اگر آپ اس پروسسس کو ایک دن میں ختم کرنا چاہتے تو کوشش کریں کہ صبح آٹھ بجے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہو تاکہ پھر آپ جلان وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یہ کر کے تقریبا نو بجے تک اندر آپ پہنچے وے ھو ٹوکن ٹوکن لینے کے بعد آپ نے پھر سے بیڈنگ کے باہر نکل نکل پھر ایک اور کاؤنٹر ہوگا وہاں پہ جا کے آپ لائن میں لگ جانا ہے اور جب آپ کی باری آئے گی تو اپنے ٹوکن اور اپنا چلان فارم اور اپنا شناختی کا ڈاکیمنٹ سارے جمع کرانے ہیں اس کاؤنٹر میں آپ کی ڈیٹا انٹری ہوگی آپ کا نام ڈالا جائے گا آپ نمبر دالا جائے گا جب یہ آپ پروسس ختم کر لیں پھر آپ پھر سے بلڈنگ کے اندر نمبر لیتے ہیں تو لیسے کہ آپ نے اپنا نمبر دے دیا تو آپ اپنے فادر کا یا اپنی وائف کا جو بھی آپ کا امرجنسی کان نمبر آپ دینا چاہتے ان کا ایک نمبر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو ہے میڈیکل اور فوٹو اور یہ سارے ڈیٹا کروا لیں پہلے اگر آپ اپنی خواری سے بچنا چاہتے ہیں میک شور کہ آپ صحیح دکھ رہے وغیرہ تو یہ میک شور کریں اور یہ مجھے اچھا لگا کہ ایک میرٹ پر کام ہو رہا تھا جسے جس کی آنکھ آئی سائٹ خراب ہے تو اس کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا اچھا یہ پروسس ختم کرنے کے بعد جو ٹوکن نمبر آپ سے لے لیا جائے گا تو ٹوکن نمبر is no longer valid اب آپ ریسپشن پر جائیں گے وہاں پر شناختی کارڈ لے لیں گے اور آپ کو بکلٹ ہینڈ آور کر دیں گے فور یور تیاری ٹیسٹ اس بکلٹ کردیں اور پھر آپ شنافتی کارڈ واپس کر دیں گے اگر میں پھر س کلیری فائر کر دوں تیاری 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 جن کا ویزا باہر کا ویلیڈ نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں پاسپورٹ یوکی کا باہر کا ہے تو آپ کو تیاری کے ثرو اور اس میں آفیسر کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہوتی ہے آپ ہوتے ہیں اور کمپیوٹر ہوتا ہے اور آپ نے کمپیوٹر میں میں 20 منٹ یا 15 منٹ مجھے یاد نہیں آرہا بیس سوال مجھے یاد ہے اور آپ نے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پس کر لیا تو مجھے لرنر پرمیٹ دیا گیا اب یہاں پہ جو ہے آپ سوچیں گے کیا فائدہ کیا ہے اگر آپ نے اوورسیز جو آپ کا لائسنس تھا بہار کا لائسنس تھا اس کو یہاں پر استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے یہاں پر آپ کو فائدہ نظر آئے گا فائدہ یہ کہ اب جب یہ تیوری تیسٹ پاس ہو گیا تو مجھے لرنر پرمیٹ دیا گیا تھا اور نارمل سینیریو مجھے اس لرنر پرمیٹ کے ساتھ فورٹی ٹو ڈیز ڈرائیونگ کرنی ہے اس کے فورٹی ٹو ڈیز بعد میرا پروسس آگے بڑھتا ہے بٹ کیونکہ میرا بہار کا لائسنس تھا انہوں نے کہ آپ ایک اگزمشن اچھا میں جب تیوری ٹیسٹ پاس کر لیا پھر میں ریسپشن پہ گیا تو وہاں پہ مجھے انہوں نے اگزمشن فارم دیا اس کو میں نے سائن کیا کہ میرا بہار کا لائسنس تھا تو پلیز مجھے اگزمٹ کر دیں پھر میں ایک ایڈمن آفسس گیا ایڈمن آفسس میں جا کے انہوں نے میرے جو لائسنس کو پھر سے دیکھا اریجنل والے کو اریجنل ڈرائون لائسنس کو دیکھا باہر کے کتر کے پھر انہوں اس کو ویریفائی کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو نے یہ پرمیشن دے دی تو میرا جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اپنے ڈاکیمنٹ لے گراؤن میں گیا وہاں پر دو ٹیسٹ ہو میرے اور ایک تھا گراؤن ٹیسٹ اور ایک تھا روڈ ٹیسٹ روڈ ٹیسٹ اور گراؤن ٹیسٹ کے لئے آپ کے پاس سرکاری گاڑی بھی اویلیبل کرتے ہیں ایک ایل کرو ہوتی ہے اس میں سے آپ نے گاڑی اندر لے کے جانی ہے اور بہار لے کے آنی ہے اور کونز اس کے سائیڈ پہ لگی ہوتی ہیں ٹرافک کونز اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا اس کے علاوہ پارلل پارکنگ ہے اور گراج پارکنگ یہ دونوں پارکنگ آپ کی چیک ہوتی ہیں آپ کا گراؤن ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا یہ آٹومیٹک کی بات کر رہا ہوں اور اگر مینویل ہے تو ہل والا جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو گراؤن ٹیسٹ کرنے کے بعد میں روڈ ٹیسٹ کے لیے میں اپنے ڈاکیمنٹ سبمیٹ کروائے اور پھر ای ٹھنگ ٹوئنٹی منٹس میری باری آگئی تو میں نے پھر اپنا روڈ ٹیسٹ دیا اس میں بھی انہوں نے پورا مجھے بریف کیا اس میں روڈ ٹیسٹ میں انہوں نے ہینڈی کیم جو روڈ ٹیسٹ کر رہا تھا آفیسر انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہر جو بھی پارٹسپنٹ تھا اس کی ویڈیو بنائی جاری تھی آگین تو آوائٹ کرپشن یا کسی بھی برائبری کہ اس میں نہ ہو یہ چیز ریکارڈ ہو رہی تھی تو مجھے مجھے کہیں پر بھی کسی نے بھی رشوت کا کوئی یہاں پر سین نہیں تھا کوئی کسی نے مجھے کچھ کچھ نہیں مانگا تو اگین دا اونی فیس روپیس پھر میرا روڈ ٹیسٹ ہو بھی پاس ہو گیا تو میں چیز کلیر کر لی صبح میں آٹھ بجے گیا تو میں پونے ایک بجے فارے ہو تو چار ساڑھے چار گھنٹے لگے اس پورے پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور میرا ایک اور دن بھی لگا کیونکہ پروسس پروسس بھی ایک دن لگا اور چار گھنٹے لگے تو میرا تیسا چکر لگا ہے اور فائنلی مجھے اپنے تیسا چکر پر میرا لائسنس مل گیا پرنٹیڈ کوپی جو ہے پہلے میں نے ازیوم کیا تھا کہ گھر پر ڈیلیور ہوگا یہ لائسنس پتہ نہیں میں نے کیوں یہ زیوم کیا مجھے لگا تھا کہ شناختی کارٹ پر ایڈرس لکھا گا شاید وہ ڈیلیور کر دیں گے بٹ آئی وز رانگ جس دن میں پاس ہوا تھا میں اس دن شاید ان کی مشین وغیرہ خراب تھی تو پھر مجھے ایک کار لگانا پڑھا پڑھا یہاں پہ پھر سے ان کی ریسیپشن ہے ادھر میں نے پاس ہونے والی سلپ تھی وہ سبمیٹ کر آئی اپنا اوریجنل سین انکو سبمیٹ کر آیا اور انہوں نے کہا دو گھنٹہ ویٹ کریں اس کے بعد آپ کو ملے گا میں وہی بٹھا رہا مجھے لگا کہ جلدی ہو جائے تو ایک گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جو ہے پرنٹڈ کوپی مجھے دے دی میرے لائسنس کی تو یہ پورا پروسس تھا تین چکڑ لگے میرے آئی ٹھنگ کہ پاکستان میں اس سے ایزئر طریقے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے بہت سائے لوگ کو مل جاتے ہیں جن کے جن کی سفارش ہوتی ہیں جن کے کنیکشن ہوتے ہیں تو اگر آپ پروپر وے سے چلتے ہیں تو کافی یعنی ای تین شوڈ بی ایزئر کہ بندہ اگر پروپرلی آرہا ہے آپ کے پاس لائسنس بنوانے کے لئے تو اس کو فسیلیٹیٹ اور بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ اگر بہت سیلیٹیو تیسیلی.